السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبت کے لیے ایک بہترین وظیفہ شوہر اور بیوی کے درمیان نہ اتفاقی رہتی ہے یا کوئی ایسا دشمن ہے جسے آپ چاہتے ہیں کہ یاد اس کی دشمنی ختم ہو جائے وہ بلا وجہ دشمنی میں جل رہا ہے پریشان ہے اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے تو یہ ایک بہترین وظیفہ ہے کہا یہ جاتا ہے کہ پتھر دل بھی موم ہو جائے اور سخت دل بھی ہو تو اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے کرنا کیا ہے ہر دن مغرب کی نماز عدا کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ تین مرتبہ درود شریف پڑھ لیں جو درود شریف آپ کو یاد ہو اور اس کے بعد تین سو مرتبہ تین سو بار یہ پڑھنی ہے اس طرح تین سو بار پڑھنی ہے اور اس کے بعد میں آپ جو ہے تین مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور کوئی بھی میٹھی چیز لے لیں گڑ لینے یا شکر لینے یا مٹھائی لینے یا کھجور لینے جو بھی میٹھی چیز ہو اس میٹھی چیز پر پڑھ کر دم کر دیں شوہر اور بیوی کے درمیان نہ اتفاقی ہے تو دونوں کو آدھا آدھا کھلا دیں یا شوہر نے پڑھا یا بیوی نے پڑھا تو آدھا کھا لیں آدھا کھلا دیں کسی تیسرے نے پڑھا ہے تو دونوں کو آدھا آدھا کھلا دیں یا دشمن کوئی ایسا ہے آپ چاہتے ہیں کہ یاد اس کے دشمنی میرے حوالے سے ختم ہو جائے تو آپ آدھا کھا لیں اور آدھا اسے کھلا دیں انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے چند دنوں کے اندر اندر نہ اتفاقی ختم ہو جائے گی دشمنی ختم ہو جائے گی لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے کیونکہ یہ قد شغفہ حب بن یہ قرآن کی آیت ہے اور یا ودودو یا اللہ رب العزت کا نام پاک ودودو تو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں اور اچھے دل سے کر رہے ہیں جانتے ہیں آپ کہ جب بندہ دل سے کوئی چیز کرتا ہے تو اللہ اس کے اندر اتنی برکتیں اور اتنا زبردست عمل ڈال دیتا ہے کہ پھر وہ عمل پورا ہو کر ہی رہتا ہے تو آپ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ ضرور ملے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ